ایران نے اپنی سب سے طاقتور مسائلیں اسرائیل کی اوڑا کی یہ سندیش دینے کے لیے کہ اگر تم ہمارے سہیوگیوں پر حملہ کروگے تو ہم بھی حملہ کریں گے ایران میں ہر نرنے یہ شخص لیتے ہیں سپریم لیڈر آیات اللہ خامنے ان کے سمرتھک انہیں پوچھتے ہیں دشمن ان سے نفرت کرتے ہیں یہ اتی روڑی وادی ہیں اور پشمی دیش ان پر بھروسہ نہیں کرتے کہ ان درگیری ہو جنگ ہو نگرانی ہو دشمنی ہو انہارے پہ وجود میں آ رہے ساوڑھانی برتنے والے ایران کے یہ دھار میں گروہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ سیدھے علجنے سے بچتے رہی ہیں پر کل ان کے سمرتھکوں نے ایران کے حملے کا جشن منایا کٹر پنتیوں کے لیے اسرائیل نے اپنی سیما تب لانگ دی جب اس نے حضب اللہ پرمک حسن نصر اللہ کی حتیہ کی تھی اور اسی وجہ سے ایران مانتا ہے کہ اسے اس رنگ آف فائر کو بچا نہیں ہوگا اس پورے علاقے کے ان دیشوں میں ہتھیار بند ملیشیاں موجود ہیں سب سے بڑا ہے لبنان میں حسب اللہ جو اسرائیل کا پڑوسی ہے حسن نصر اللہ ایران کے فارورڈ ڈیفنس کا حصہ رہے تھے اور گزہ میں ہے حماس جس کے نیتہ اسماعیل ہنیا کو جولائی میں تب مارا گیا جب وہ ایران گئے ہوئے تھے اس کا آروپ اسرائیل پر لگا سیریا، اراک اور یمن میں ہوتی ودروہی نام سے موجود یہ سموہ خود کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے انہیں کمزور تو کر دیا گیا ہے پر اسرائیل کے حملوں سے یہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی حملے کرتے رہیں گے پر ایران کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ وہ خود کو بچائے اور ساتھ ہی دیش میں اپنی ستہ کو بھی اسی وجہ سے اس نے اتنی زور سے حملہ کیا کہ اسرائیل کو سندیش تو ملے مگر وہ اتنا کڑا بھی نہ ہو کہ اس سے ایران کو ایسی جنگ میں اُلجنا پڑ جائے